ہم سب لوگوں نے ان نو ورسوں میں اس دیس کی تقدیر اور تصویر کو بدلتے دیکھا ہے ہم سب لوگوں نے اس برطانیہ حکومت کی کہانیوں کو سنا تھا جنہوں نے سو سال سے زیادہ سمیہ تک ہمارے پر ساسن کیا آج موڈی جی کے نترطوں میں اس برطان کی ارثمہ وستہ کو پچھاڑ کر بھی ہمارا دیس دنیا کی پانچویں ارثمہ وستہ ہو گیا آج کبھی سنا کرتے تھے چندہ ماما دور کے اب موڈی جی کہتے ہیں چندہ ماما ٹور کے دنیا میں اس دیس کی چمک اور دھمک بڑی ہے اسی لئے مورننگ کنسلٹ جیسی کمپنی امریکہ کمپنی کے تین تین بار سروے کیا اور سروے سے نکل کر آیا کہ دنیا میں سب سے دمدار اور سب سے لوگ پر یہ کوئی نیتا ہے تو نرندر موڈی ہے اور آج موقع دیکھئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پریورتن یاترہ یہ ایسو میگ یگ کی یاترہ جو راجستان کے پورو پس سے مطرد اکسر سے چلی آج جیپور میں آئی ہے اور اس پریورتن سنکلپ یاترہ کو جس پرکار کا جن سمرتن ملا جدر سے یاترہ گجری لوگوں نے پلک پاؤڑے بچھا دیئے راستری کے ایک ایک بجے تک لوگ یاترہ کا انتجار کرتے رہے اور لوگوں نے ایک ہی بات کہی اس سڑی گلی سرکار کو ہم جور سے دھکا مارنا چاہتے ہیں اس لئے بھائیوں جب یہ یاترہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس پریورتن کے آنڈھی کو طوفان میں بدل کے دے گی اور میں یہ کہوں گا اب وہ دن دور نہیں جب کورغاج کرنے والی اس کوکرمی یاترہ کی اس کوکرمی کانگریس کی جس نے راجستان کو لوٹا لوٹ اور جھوٹ کی سرکار کی سب یاترہ نکالنے کے لیے راجستان کے لوگ تیار ہو گئے ہیں بھائیوں ابھی گجندر سنجی نے کہا کہ یہ سرکار سر کا سرکار ہے اور میں کہوں گا یہ سرکار سپنوں کی سرکار ہے چھلاوا دینے والی سرکار ہے یہ سرکار جھگاڑ کی سرکار ہے کبھی آپ نے نہیں سنا سرکار پیدا ہوئی انتر دوند کو لے کر پیدا ہوئی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کرسی کا ایسا چلے گا میں مکہ منتری بنوں میں مکہ منتری بنوں اس کا کھیل ایسا چلے گا کبھی ہم نے نہیں سنا اپنے ہی پورو پی پی سی سی کے چیف کو کانگریس کے مکہ کبھی نکارہ نکمہ کہے نالائق کہے اپنے ہی سیوگیوں کو لے کر مکہ منتری جی چوتیس دن تک پانچ ستارہ ہوتل میں پولیس کے سنگین پہروں میں قید ہو جائے اپنے ہی لوگوں پر مقدمہ درج کرے بھائیوں اس انتردوند سے بندی سرکار کو اب جانا ہوگا اور ابھی تین دن پہلے اس کانگریس کے سب سے بڑے نیتا راہول گاندی جی یہاں آئے تھے جنہوں نے کسانوں کو جو دھوکا دیا اب میں جب ادھر آ رہا تھا ایک کسان بابا مجھے ملا مجھے کہنے لگا راہول گاندی جی کے دورے اور ہونے دو میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ بولا جان جاز پاؤں پڑے سنتن کی تان تان بنتم دھار جب راہول گاندی جی کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ یاد کریں گے یہ وہی پپو جی ہے جنہوں نے دس دن کی گنتی کر کے ایک دو تین دس کر کے کسانوں سے کرجہ ماف کرنے کا باندھا کیا تھا آج بھائیوں کسانوں کی جمین کی نلامی کوئی کوئی ویباد کی بات نہیں رہی چرچہ کی بات نہیں رہی کیونکہ اب یہ ستیہ تعلیوے بات ہے ابھی پچھلے دنوں پٹوار سنگ نے اپنی ہڑتال کی تھی پٹوار سنگ نے ایک گیاپن دیا سرکار کو اور یہ کہا ہم نے انیس اجار چھے سو کسانوں کی جمین انلام کی ہے روڈا ایکٹ بناوا انیس سو چوتر کا اس روڈا ایکٹ کے انسار کسان کی جمین کی قیمت کا ڈیڑھ پرسنٹ ام پٹواریوں کو ملنا چاہیے چوراسی کروڑ ہمیں ملنا چاہیے تھا چوئیس کروڑ ملا ہے ہمارا پیسہ باقی ہے سرکار دے سرکار جو ویدان سبا میں کہتی ہے ہم نے جمین کو کڑک کی جمین کو کڑک نہیں جمین کی نلامی ہوئی ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں اور بھائیوں بچٹا چار کا تانڈاؤ اس سرکار کو لال ڈائرے سے بڑی ڈرتی ہے سرکار گاؤں میں کانگریس کے نیتہ آئیں گے لال ڈائرے دکھا دینا کانگریس کا نیتہ بھاگ جائیں گے کیونکہ اس لال ڈائرے میں اس سرکار کے بچٹا چار کے کارنامے قید ہے ایسی سرکار جس سرکار کے اندر موڈی جی نے کہا تھا کہ دو ہزار چوئیس تک اس راجستان کے ہر گھر کو ہمارے گجندر سنجی بیٹھے ہیں انہوں نے بتیس ہزار کروڑ پہ بھیجے میں دنیواد دینا چاہوں گا کروڑی لال جی کو انہوں نے مدہ اٹھایا بائیس ہزار کروڑ کا گھوٹا لہوا اور ساڑھے سوڑا کلو چون سونا پکڑا گیا سونا ایکشین کے پاس پکڑا گیا سرکار کے دلال کے پاس پکڑا گیا اور مکہ منتری جی نے اخوار میں بیان دیا ایڈی فیل ہو گئی یہ سونا کسی منتری کے پاس نہیں پکڑا گیا یہ سونا ہمارے آئی ایس عدکاری کے پاس نہیں پکڑا گیا کس پرکار کی بے سرمی ہے اس ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اور بھائیوں قانون ویوستہ کی تو میں بات ہی کیا کروں آج جس پرکار اس سرکار کے ماتھے پر کلنک لگا ہے یہ راجستان میرا کا راجستان ہے پنہ دھائی کا راجستان ہے یہ پدمنی کا راجستان ہے اور اس راجستان کی جب چرچائے ہوتی ہے آنکھڑوں کے آدھار پر ہوتی ہے پچھلے تین سالوں میں راجستان دوس کرمہ میں پہلی پائیدان پر پہنچا ویدان سبہ میں چرچا چلتی ہے ویدان سبہ میں بے سرم منتری کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں دوس کرم سب سے زیادہ ہوئے ہیں آپ نے جو انسی آر بی کے آنکھڑے رکھیں وہ صحیح ہے پر یہ ہوا اس لیے کہ مردوں کا پردیس ہے مکہ منتری جی کہتے ہیں کہ معاملے جھوٹے ہوتے ہیں آج راجستان میں ہر دن ایک نربیہ کانڈ آکار لیتا ہے نہ سنے ملتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے ہم نے تندور کانڈ کے بارے میں دس کو پہلے سنا تھا پر اب کوٹڑی کے اندر تندور کانڈ ہوتا ہے دلت کی بیٹی سے بلاتکار ہوتا ہے زندہ بھٹی میں جھوک دیا جاتا ہے دوسہ میں بیٹی کا اپڑھ ہوتا ہے باپ سامنے چلاتا ہے باپ کو کچل کر مار دیا جاتا ہے اور دور مت جاؤ آج یہ اکھوار میں دیکھ لو رامگڑ سیخ آواتی میں ایک بچی کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے یہ سرکار جو سرکار آکھنڈ بچہ چار میں ڈوبی ہے وہ سرکار جو سرکار جس سرکار کے چلتے ہوئے آج مہنگائی چرم پر ہے بھائیو اب وہ شن دور نہیں یہ سرکار آج کل اپنے روٹے وے یوٹ کانگریس کے کارے کرتاوں کو خوش کرنے کے لیے سرکاری دھن سے نوکری بانٹنے کا کام بھی کر رہی ہے ابھی مہاتمہ گاندی پریرک کے نام پر پچاس ہزار لوگوں کی نکتی کی راجیو گاندی بولنٹر کے نام پر پچاس ہزار لوگوں کی نکتی کر رہی ہے راجیو گاندی مطریو جنہ کے نام سے ڈھائی ہزار لوگوں کی نکتی کر رہی ہے یہ سب سرکار جو سرکار آج مہنگائی کے جنک ہے آج دیس کے اندر سروادک ڈیجل مہنگائیاں ہیں سروادک پیٹرول مہنگائیاں ہیں سب سے زیادہ بجلی مہنگیاں ہیں سب سے زیادہ منڈی ٹیکس یہاں ہیں اور مکہ منتر جی نے دو ہزار کروڑ روپے دو ہزار کروڑ پے ڈیجائن بوکس کمپنی کے ادار پر اپنے بگیاپن میں مہمہ منڈن پر خرج کی ہیں اس لئے سبائیوں یہ سرکار جو پلمانہ کے پر ورنگناؤں کا اپمان کرے یہ سرکار جو کسانوں کے ارمانوں کو توڑے وہ سرکار جو نوکریوں کو لوٹنے میں جو باب گلال کٹارا جیسے لوگوں کو ارپی ایسی میں نامجد کرے یہ سرکار جس میں گوپال گیسا و جیسا رج منتری کا درجہ لیا وقتی نوکریوں کو بیچنے میں پکڑا جائے اس سرکار کی ودائی تیہ ہے اور میں کہوں گا آنے والے کا بول بالا اور جانے والے کا مو کالا اس سرکار کا مو کالا ہے وہ نہ ہے اور ابھی سراج سنکلپ کے ساتھ جو آپ لوگوں نے سنکلپ لیا اس کو گاؤں گاؤں ڈانی ڈانی میں لے جاؤ اور اس سرکار کو کھاڑ فینکنے میں ہم سب کا یوگدان رہے موسیقی